بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں کمر فاروق اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بیٹھے میرے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں مہزا ندیم بیگ صاحب اور شہدہ ملشاہ صاحب ہمیں کہا گیا ہم نے سنا کہ جو کانسل خانے کے حوالے سے حراسمنٹ کا کیس ہے اس پر بولنا منع ہے ہمیں پبندی کا سامنا ہے کہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں آسکتے لیکن آج ایک انٹریو کے اندر چھکتے بھی نہیں اور سامنے بھی نہیں آتے والی قیفیت میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی کر دی کہ جو وہ خود ہی اس بات کو ڈنائی کرتے تھے ہم اس انٹریو کے حوالے سے مرزا ندیم بیگ صاحب کی رائلنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا شاہدہ ملشاہ صاحب کی طرف آئیں گے ملزا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کا آپ نے انٹریو سنا اس میں جو سفیر محترم نے ارشاد فرمایا ہے حراسمنٹ کے کیس کے حوالے سے وہ کیا ہے دیکھیں اصل میں بہت ہی انہوں نے جو پہلے موقف دیا تھا اور جو ہمیں ان کے لوگوں کی طرف سے ملتا رہا ہے جو فیس بک پہ شائع کرتے رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 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 چونکہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی رائے نہیں دے سکتے جب تک محکمانہ کاروائی مکمل نہیں ہوتی ان کا کوئی بھی موقف سامنے ہی آ سکتا اور یہ انہوں نے صرف شجاعت راٹھور صاحب کے حوالے سے نہیں لگایا مرزا سلمان بابر بیک صاحب کے بھی حوالے سے لگایا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں اینڈ پر خاموشی تھی لیکن آج سفیر محترم نے جو انٹرویو دیا ہے وہ اس کا کاوز تو یہ تھا کہ وہ فلڈ کے لیے جو پاکستان میں ابتداء آئی ہے ابتلاہ آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کرنا تھا لیکن وہ یکدم ایسا روخ بدلہ ہے اور وہ سارے کا سارا پھر آ کر کانسلیٹ کے مسئلے کے اوپر ہی رہا ہے گو وہ اس میں بھی بار بار کہتے رہے کہ میں اس میں رائے نہیں دوں گا لیکن کئی موقع پر انہوں نے نہ صرف کھل کر رائے دی ہے بلکہ کئی جگہ پر فیصلے بھی سنا دیئے جیسے ان سے جب آخری سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا سلمان بابر بیک صاحب واپس آ جائیں گے تو اس کے اوپر ان کا بازے سٹانس تھا کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو جو ہے وہ ریکال کیا گیا ہے محکمانہ طور پر تو یہ میرے لیے بڑے اچمبے اور حیرت کی بات تھی کہ وہ اس طرح کیا جو ہے وہ ڈبل فیس آپ اس طرح کا حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی آہ فیر ٹرائل ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو شکریہ ڈرک صاحب آپ نے فوری طور پر عدی عمل جاننے کے لیے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ باخبر رہیں تمام جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو بڑا افسوس ہے جو صورتحال پاکستان میں ہے سہلاب کی صورتحال ہے اور اصل میں ان کا گفتگو کرنے کا جو خیال تھا انہیں وہ تو سہلاب ادگان سے متعلق تھا کہ ان کے لیے امداد جو ہے اس کے لیے مگر میں حیران ہوں آپ نے بھی یقین کومیٹس پڑے ہوں گے لوگوں نے بری طرح سے سفیر پاکستان کے اس اعلان کو رد کیا ہے یعنی کہ جیسے وہ نہیں چاہتے کہ ایک متنازع کردار جو ہے وہ اپیل کرے سہلاب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں لوگ جہاں پہ کام کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گی بھی ہم چونکہ دکھ کی ہر گھڑی میں اپنے جو ہم وطن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر سفیر پاکستان کی جو کال ہے اس کو عوام نے بری طرح سے رد کیا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری میں اجیرز کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ان کا کردار متنازع ہو گیا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو مستعفی ہونے کے بعد وہ اعلان کریں کہ ایک غیر جانب دارانہ انکواری کرائی جائے تاکہ جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی سب کے سامنے آئے ایک عجیب قسم کا کنفیورن ہے جو لوگ ہیں جو کمیونٹی ہے وہ بڑے عجیب قسم کے مخبصے کا شکار ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ بھی مستعفی ہوں وہ اپنے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں وہ پاکستان چلے جائیں انکواری ہو یہاں پہ وسیع پیمانے پہ ہو جس میں تمام جو باتیں ہیں وہ ڈسکس ہوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ اصل اکای کیا ہے وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں اور جو ان کی مرضی ہے جو ان کی خواہشات ہیں ان کو خبر بنانے کی کوشش نہ کریں خواہشات پر خبریں نہیں بنتیں اور نہ ہی خواہشات پر کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں میرے صاحب آپ کی طرف آنگا کیا یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایمیسیڈر صاحب اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں یا وہ فیر ٹرائل کی طرف جا سکتے ہیں جبکہ ایسی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح ایمیسیڈر صاحب نے کہا ہے کہ ریکال کی ہوئے شخص کو دوبارہ نہیں آنے دیتے ٹھیک ہے اگر ان کی اس بات کو ہم تسلیم کر لیں تو کیا نیا آنے والا کونسل جنرل ان حالات میں چل سکے گا نہیں جی دیکھیں وہ تو چلی نہیں سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے کونسل جنرل مریضا سلمان بابر بھیگ گئے ہیں اس کے بعد سے جو کونسلیٹ کا نظام ہے وہ درم برم ہے جیسے میں نے آج ان سے سوال کیا اس کو انہوں نے پہلے تو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی وہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں سیتہ دو دن پر تھا پہلے یعنی نیکس ڈی ویری نیکس ڈی جو ہے وہ آپ کا سیتہ نکل آتا تھا لیکن اب وہ ساتھ میں دن پر چلا گیا ہے باز لوگوں نے مجھے آ کر یہاں تک بھی یہ بتایا ہے کہ اب وہاں پر عملہ بھی اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہا حالانکہ ہیلپ بیسٹ جس طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے وہاں پر بھی جو ہے وہ اس وقت منمرضی کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے تو ایک یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ یہ سجات راٹھور صاحب جو بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کہا جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں بھئی آپ سب کچھ نہیں کر سکتے بھئی آپ کی بھی یہ جو ہے وہ دائرہ کار ہے آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے کونسلٹ آپ کے انڈر ہے لیکن آپ کمیونٹی کو اس طرح سے کھجل خوار نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے آپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے لہٰذا اس پالیسی کو جو ہے چینج کرنا ہوگا اور میں سمجھ دوں کہ اس پورے واقعے کے اندر شجاعت راٹھور صاحب کا کردار بھی اسی طرح متنازعہ بن چکا ہے کہ جس طرح سے یہ خاتون اور ان کے ساتھ مرزا سلمان بابر بیک کا ہے لہٰذا ان کو بھی جیسے شاعت صاحب نے کہا کہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ انکواری مکمل نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ اثر نفوز جو ہے استعمال کرنے سے باز نہیں آئے کیونکہ یہ ہنا ریبانی کھر کے پچھلے دور میں ان کے سٹاف افسر بھی رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں اور اس طرح کی حتمی رائے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیر جانب دار شخص دے سکتا ہے جس طرح کی آج انہوں نے اس انٹرویو میں دی ہے جی بالکل حتمی رائے کسی صورت نہیں ہو سکتی لیکن ایک بیروکریٹ ہے اور ایک ڈپلومیٹ ہے اور اس طرح کی رائے دے رہے ہیں تو ظاہر جانب دار ہو کر ہی دے رہے ہیں غیر جانب دار شخص تو ایسی بات نہیں کرتا آپ کی طرف آنگا کہ دو ویکس پچھلہ جس میں سفیر محترم شجاعت اڈٹھور صاحب کی واپسی کا بھی انہوں نے تقاضی کیا تو کیا کمیونٹی اب خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے یا ابھی ان کے اندر کوئی ہے کوئی کر رہے ہیں میرا خیال ہے دار شخص صاحب ہرگز یہاں پہ خاموشی نہیں ہوگی ہمیں خوشی یہ ہے ہم اس بات پہ مطمئن ہیں ہمارا ضمیر اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہم تاریخ کی رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ تاریخ کی رائٹ سائٹ پہ کھڑے رہیں گے اور وہ لوگ جو مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں پہ آئے کانسل خانے کے سامنے جہاں تک میری معلومات ہے اس کے سامنے کھڑے ہوکے شاید یہ تاریخ جو ہے بارسلونہ کی اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا تو آنکھیں کھولنی چاہیے ان لوگوں کو عوام جو چیخوں پکار کر رہے ہیں جو ان کا مطالبہ ہے وہ سنا جانا چاہیے میں آج کی جو گفتگو ہو رہی تھی سفیر محترم کی اس نے بھی مجھے عجیب قسم کی ایک رونت دکھائی دے رہی تھی جیسے پہلے وہ ضد پیڑے ہوئے تھے کہ جیسے کسی کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے کوئی انادھ ہوتا ہے اس کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور ان نے کہا جی میں ان کو ان کو یہاں سے برخواست کر دوں گا نکال دوں گا اسی طرح سے جس طرح سے آج وہ بات کر رہے تھے بہت سے جو ورکر ہیں جن کے پورے پورے خاندان وابستہ ہیں ان کے بچے ہیں ان کی فیملیز ہیں جو ڈیپینڈ کر رہی ہیں ان پر انہوں نے کہا جو نئی کام کرنا چاہتا وہ جلا جائے مطلب مجھے تو یہ بات کرتی ہے وہ بھی خوف آتا ہے کہ کس طرح کا رویہ ہے سفیر پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے کمیونٹی کے ساتھ اور پھر جو ان کے اپنے ملازم ہیں جو ورکر ہیں وہ کام کرنے والے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو کانسل خانے کا ماحول ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں بڑے آزادانہ طریقے سے اتمینان کے ساتھ آپ لوگوں کے کام کر سکیں بڑا کھچاؤ ہے بڑا تناؤ ہے اور جس طرح اب اس طرح کی بھی باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ سلمان بابر بیگ کے دور میں سیتا جو تھا اپائنٹمنٹ وہ اگلے دن کا نکل آتا تھا کوئی بندہ پریشان نہیں تھا کسی کو ٹینشن نہیں تھی کمپیوٹر پہ بیٹھو اپنا اپائنٹمنٹ نکالو اور جا کے اگلے دن اپنا کام کروا کے لے ہو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں ان کو گئے ہوئے تو سیتا سات دن پہ چلا گیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ بیس دن کا سن رہا ہے ہاں اگر بیس دن پہ ہے تو پھر تو انتہائی افسوسناک ہے یہ وہ کام ہے جو ان کے کرنے کے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے اور اگر وہ میڈیا سے بات کرنا ہی چاہتے ہیں تو جرت کریں حوصلہ کریں تشریف لے آئیں ہمیں میڈٹ بڑالیں ہم وہاں پہ آتے ہیں بات تو کریں کم از کم جو 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 اصل صورتحال ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آئے جس طرح پیشگی وقت جو لیا جاتا ہے اپنے کام کروانے کے لیے کونسل خانے سے اس میں جو تخیر ہونا شروع ہو گئی ہے دس سے پندرہ بیس دن تک چلا گیا جو صرف چوبیس گھنٹے کی مسافت پر تھا تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کمیونٹی کے اندر پائی جاتی ہے اور جس طرح آج شاہد نے بھی یہ بات کی ہے میزا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ گھر چلا جائے واپس اچھا ایک طرف تو یہ سرکاری لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کونسل خانے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے وہ واپس چلا جائے دوسری طرف ایک آہ اللیگل خاتون جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہر صورت ہم واپس لے کے آئیں گے یہ کیا صورتحال ہے کیا وہ واپس آ سکتی ہیں کیا ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا میرا صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر وہ ٹرمینیٹ باقیدہ کی گئی تھی سلمان بابر بیک صاحب کی طرف سے ان کا باقیدہ نوٹیفکیشن بھی ہوا تھا تیرہ جون کے اس کے اوپر ڈیٹ ہے لیکن اس کے باوجود اس خاتون کو بحال کیا گیا اس کا سرکولر بھی جاری ہوا اگر کسی مناسب موقع پر وہ کاپی بھی ہمیں دکھانی پڑی تو وہ ہم معیہ کر دیں گے سفیر محترم کو کہ اس کو ریکال کیا گیا اور اس کو دوبارہ بلایا گیا لیکن چونکہ اس سے اگلے روز ہی پروٹیسٹ ہو گیا تو اس لیے وہ سارے قدم رک گئے اور میں واقعیتاً اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو پاکستان سے آیا ہوا سٹاف ہے جیسے پاکستان بیسٹ سٹاف کہا جاتا ہے اگر اس کے بارے میں یہ رونت بھرے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان جانا چاہتے تو چلے جائے یعنی ایک ان لیگل خاتون کے لیے ایک جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتی یعنی کہ جس کی تعلیم جو ہے وہ ایفے لیول کی ہو اور جس کو رکھتے ہوئے جو ہے اس کا سی وی بھی نہیں دیکھا گیا کیونکہ اس کا سی وی ہے انہی پورے ریکارڈ کے اندر جب وہ کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ اس خاتون کا سی وی تک بھی وہاں پر موجود نہیں ہے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے انہاں کہا میں ماسٹر ہوں پھر جب ان سے کہا گیا کہ وہ ڈگری لا دو پھر وہ انکواری سٹاف نے یہاں تک ان سے کہا گیا بی اے کی دکھا دیں وہ بی اے کی ڈگری میں نہیں لا سکی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس معاملے کو جو ہے بہت تقویت دیتی ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جو ہے یک طرفہ کاروائی کی گئی ہے ایک شخص کو متنازعہ بنانے کے لیے سارا معاملہ کیا گیا ہے اور ذاتی گرج ہے اب تو یہ آج کے انٹرویو کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ سفیر پاکستان کی ذاتی گرج ہے کہ جو اس نے جاری عیب کسی شخص کے اندر نہ ہوں تو بیوروکریٹ بنتا ہی نہیں ہے اور بدقسمتی سے مرزا سلمان بابر بیک جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ پورے نہیں اترتے تھے وہ الحمدللہ سوم و صلات کا بھی پابند تھا دیگر معاملات میں بھی وہ بہتری کا معاملہ تھا تو اس لیے اس کو جو ہے یہاں سے نکالنے کے لیے یہ باقیدہ منظم انداز میں ایک سکیم تیار کی گئی اور اس کے لیے خاتون کو جو ہے وہ حوالہ بنا لیا گیا اور وہ خاتون ایسی کے جس کے بارے میں دیکھے کمنٹی میں آج تک بھی جتنی شکایات ہوئی ہیں اس کا جب بھی آپ جب خورا نکالیں تو محرک وہی خاتون نکلتی ہیں تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سفیر محترم کو اس رویے کے اوپر جو ہے وہ پہلے تو پشمانی کا اظہار کرنا چاہیے اور جیسے میں نے ایک موقع پر پہلے بھی کہا تھا کہ مجہ مجہ کی بینیں ہوتی ہیں اور یہ واحد مجھ ہے کہ جو اپنے ہی جو ہے وہ کنبے قبیلے یا اپنے ریورڈ کے اوپر چڑھ دوڑی ہے تو یہ غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی حیثیت متنازع ہو چکی ہے ان کو واپس بلایا جائے نہیں تو ہم آئندہ لائے عمل یہ اختیار کریں گے کہ ایک دسخطی مہم شروع کی جائے گی جس میں ہم کم از کم بیس ہزار کا ٹارگٹ رکھیں گے کہ وہ سائن لے کر ہم جو ہے وہ فاران آفیس اور پرائم نیسٹر آفیس میں پہنچائیں تاکہ ان کو جو ہے واپس بلایا جائے اور ان کی جو سرکشی کی جو اس وقت کیفیت ہے اس کو لگام دی جا سکتے جی بلکل آپ ہمارا پروگرام آج کی بیٹھک دیکھ رہے ہیں آخری آہ لمحات پروگرام کے آخر میں میں سوال کروں گا شاہد آمشاہ صاحب سے کہ آہ ہم نے دیکھا کہ آہ دو ہزار بائیس جنوری سے لے کر جب تک مرزا سلیمان باور بیک سب یہاں پر رہے ہیں ایجنٹ مافیا بلکل پیچھے ہٹ گیا تھا کوئی کسی قسم کی ایجنٹی نہیں ہو رہی تھی عوام کمیونٹی خود جا رہی ہے سارا کام ہو رہی ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایجنٹ مافیا دوبارہ پھر متحرک ہو گیا ہے اور بڑی بڑی فائلیں جانا شروع ہو گئی یہاں اس بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ جاتے ہیں بیس بیس تیس تیس کی تعداد میں ان کے پاس پیپر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اور یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے بھی شاید کچھ فیس زیادہ وصول کرتے ہیں اور ان کے کام جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے کچھ جو دوست ہیں وہ اس سارے معاملے کو ایک خاتون کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور وہ جو خاتون کارڈ ہے اسے استعمال کر رہے ہیں ہم خود ایک ایک محضب معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں گزاری صرف اتنی ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے بلکہ برابری کی سطح پہ دیکھا جائے ایک طرف سلمان بابربیگ صاحب کا اگر نام لیا جا رہا ہے تو دوسری طرف وہ خاتون ہیں گزارش یہ ہے کہ صرف یہ دیکھا جائے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں سچ کیا ہے حقائق کون سے ہیں سلمان بابربیگ صاحب کوئی ہمارے رشتے دار نہیں ہے اور ہمارے دشمن نہیں ہے سفیر پاکستان ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں جو سچ پہ مبنی گفتگو ہے وہ کی جائے کمیونٹی وہی گفتگو جانے جو انصاف پہ ہوگا جو سچ پہ ہوگا جو حق پہ ہوگا نہ صرف ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہماری کمیونٹی بڑی دلیر کمیونٹی ہے انشاءاللہ ساری کمیونٹی پھر اس جانب کھڑی ہوگی مگر یہ ہے کہ جس طرح سے جھوٹ بول کے یا اس طرح کی گفتگو کر کے الجھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ جیکھیں جی وہ نہیں آ رہے یا اس طرح کی بہت ساری اور باتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں تو اس سے ہی تناب کیا جائے جب تک انکویری مکمل نہیں ہو جاتی جب تک تمام معاملات جو ان کا حل نہیں نکلتا اس طرح کی گفتگو سے پرہز کیا جانا چاہیے اور اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے سارے معاملات کو کہ خاتون کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے ہرگز نہیں دونوں کی برابلی کی سطح پر دیکھیں اور دیکھیں کہ اصل کسور وار کون ہے آج کی آپ نے ایک بات کا اضافہ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے کیمپ کے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے ہمارا مظاہروں کا سلسلہ نہیں رکا ہماری جو ہے موسٹی لوگوں کی یہ توجہ جو ہے اس وقت پاکستان میں آنے والے فلڈ کے اوپر ہے اور اسی کے حوالے سے وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جتنی بھی جدو جہود ہو سکے جو بھی یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے اس کے لیے کوئی علیدہ سے نیٹورک نہیں بنایا کہ ہم یہ جو ہے چندہ خود اکٹھا کریں گے ان کو ترغیب دی گئی ہے لوگوں کو جو بھی مظاہروں میں آتے رہے ہیں کہ آپ جائیں جس سے بھی آپ کا تعلق بنتا ہے الخدمت سے بنتا ہے منعج القرآن سے بنتا ہے یا ایدی سے بنتا ہے کوئی اور بھی جتنے نیٹورک کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے وہ فنڈ جو ہے اس میں جو جمع کر رہے ہیں ان میں حصہ ڈالیں تو لہذا اس وجہ سے یہ مظاہرے رکے ہیں اور یہ مظاہرے میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس سے اگلی سٹیج بھی ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دو مظاہرے اور جو ہے وہ پلین کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر نہیں ہوں گے وہ پوسیبل ہے کہ پاکستان میں فوراں آفیس کے سامنے ہو اور دوسرا مظاہرہ پریس کلاب اسلام آباد کے سامنے ہو ہم جو ہے اس پریشر کو نہیں روکیں گے لیکن یہ فلڈ اس کی وجہ بنا ہے لہذا کئی جو ہے وہ چھٹکیوں میں اڑانے والے لوگ یہ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں ہم اس کا مزاک اڑا کر جو ہے وہ اس کام کو روگ دیں گے یہ کام رکا نہیں ہے اسی طرح سے شوشل میڈیا پر ہم بیٹھ کر اپنا موقع جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے اور یہ پروگراموں کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جاری رہنا چاہیے جی بالکل آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور گفتگو سنی دو سینئر صحافی میرے صاحب موجود تھے مرزا ندیم بیگ صاحب اور شاہدہ مشاہ صاحب آہ بات کا جو آہ مودہ ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور انصاف کے تقاضے تب ہی پورے ہوں گے جب غیر جانب دارانہ آہ اس پر تحقیق ہوگی اور اس تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سفیر محترم جو میڈرڈ میں شجاعت حکومت انہیں واپس بلائے اور پھر غیر جانب دارانہ جو تحقیقات کی جائیں تب جا کر یہ معاملات سامنے آئیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور دوسرا جو صاحب جہاں سے چلا جائے اپنی مودت ملازمت پوری کر کے اس کو قطن یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہاں کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کریں اس مداخلت کو بھی حکومت پاکستان روکے اور وہاں کے معاملات میں ان کو کام کرنا چاہیے وہاں کی جو سفارت کاریے وہاں پر وہ سفارت کاری کریں آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی آئندہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ ہم سب کا ہم یوندہ اثر ہو